اپنے ماسک پہنے اگر لواب کے باریک ضررات ہوا میں تحلیل ہو گئے تو یہ کرونا اس وضاع میں کم از کم تین گھٹے زندہ رہے گا جو آدمی سانس لے گا دوسرا اس کے سانس کی نالی میں چلا جائے گا یہ کئی طرح سے ہمارے میلے پہ اثر کرتا ہے دماغ پہ اثر کرتا ہے تو دور رہنے کا فائدہ یہ ہوگا دوسرا ماسک استعمال کریں ماسک استعمال کرنے کا بھی یہ فائدہ ہے کہ اس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں عام طور پر یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ نماز کی حالت میں چیرے کو ڈاپنا مکرو ہے جس طرح ہم بعض دفعہ سردیوں میں چادر پیٹھتے ہیں اور اگر چادر سے ہم اپنا چیرہ چھپا لیں تو یہ شرن یہ مکرو ہے نماز کے آداب کے منافی ہے اب ہمارے بعض علماء اسی بات کو پکڑے ہوئے جو فقہ میں یہ جزیہ موجود ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی آدمی اپنے چیرے کو نہیں ڈاپ سکتا یہ نماز مکرو ہوتی ہے وہ عام حالت کی بات ہے یہاں انسانی جان کا مسئلہ ہے میری یہ پختہ رائے ہے کہ حالت نماز میں ماس کا استعمال شرن جائز ہے کوئی آدمی اس کو حرام نہیں قرار دے سکتا اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی کہیں کوئی تمہیں کسی بات کا خطرہ ہے تو حرام چیزیں استعمال کر سکتے ہو اور اس کے مارے میں فقہ نے لکھا ادرورا توبیح المحضورال یہ ضرورتیں ناجائز چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں ضرورتیں ناجائز چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں لہذا اس میں شرن کوئی مزائقہ نہیں ہے